جب انسان بہت ہی اچھے لوگوں سے ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نئے اعتبار نہائیت ہی سلیکے سے توڑا ہے ایک شخص ہے پانے سے پہلے ہی آپ کو اس کے کھونے کا یقین ہو اور پھر اسی سے آپ کو محبت ہو جائے اور پھر وہ محبت انتہا کو پہنچ جائے پھر وہی ہوتے وہ کھو جائے مجھے ذرا بتائیے تو صحیح ایسا درد انسان کا کیا حال کرتا ہے عورت کی عزت کی احفاظت عورت کے ذمہ ہے مرد کرے تو اس کی تربیت ہے ورنہ اس سے امید مت رکھو آج کل لوگ نکاح سے پہلے صورت اور نکاح کے بعد سیرت بھونتے ہیں لازمی نہیں کہ لال جوڑے میں دلہن ہی ہو میں نے کئی لاشوں کو دلہن کے جوڑے میں لپٹے دیکھا ہے اور ساتھ میں ان کے ارمان خواب اور خواہشیں دفناتے ہوئے دیکھی ہیں تم اس شخص کا درد نہیں جان سکتے جس نے رب کے سامنے ہاتھ پھلا کر اپنے دل و دماغ سے کسی کو بھلائے جانے کی دعا مانگی ہو ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ایک لڑکی اپنے سسرال کے میعار تک پہنچتے پہنچتے قبر تک بن جاتی ہے شادی شدہ مرد اپنی بیویاں چھوڑ کر بازاری عورتوں کی آگوش میں لذت تلاش کرنے آتے ہیں اور یقیناً مردوں کو اس تلاش میں کامیابی بھی ہوتی ہے کیونکہ بازاری عورتیں اس فنگ کی ماہر ہوتی ہیں وہ یہی چیز تو بیچتی ہیں ان کا پیشہ ہی یہی ہے کہ گھرے لو عورتوں سے بلکل مختلف رنگ کی لذت پیش کریں اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کا کاروبار کیسے چل سکتا ہے اس لیے میں یہ کہوں گا اسمت فروشی خلاف اکل چیز نہیں ہے جب یہ دو نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ تمہیں چاہنے والا تمہیں یاد کر رہا ہے پہلی نشانی یہ کہ تم کسی بھی کامیں مصروف ہو اور اچانک سے اس کی یاد آ جائے دوسری نشانی یہ کہ تمہارے نظر انداز کرنے کے بعد کسی نہ کسی ذریعے اس شخص کا نام بار بار تمہارے سامنے آتا ہے اصل میں مرد عورت سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا وہ سالم کی طرح عورت کو چکھنا چاہتا ہے اگر پسند آ جائے تو کھا لیتا ہے اگر نہ آئے تو کسی دوسرے مرد کے لیے چھوڑ دیتا ہے عورت کو پوری زندگی کھا پی کر آخر میں کہتا ہے مجھوری ہے تم سے شادی نہیں کر سکتا عورت بھی مرد کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے توفہ دے جاتی ہیں یعنی اپنے چہرے کی زردی ہموشی عذیت کرب اور نم آنکھیں تاں کے مرد جان سکے کہ عورت کیا ہوتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب من بھرا ہوا ہو تو چھوٹی سی بات پر ہی رونا آ جاتا ہے اور جب رونا شروع کر دیں تو وہ ہر بات یاد آ جاتی ہیں جس پر کبھی روئے تھے اور پھر آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے بس بہت چلے جاتے ہیں یہ بات ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو آج کل کے اس طور میں اس طرح کے کام کے مرتقب ہیں جن کی اپنی بیویاں ہونے کے باوجود دوسروں کی لڑکیوں اور بیویوں پر نظر رکھتے ہیں اور آج کل کے ایسے معاشرے میں جہاں گل فرنٹ کا کنسپٹ عام ہے تو ان کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں کیونکہ مقافات عمل کا نام ہے دنیا شکریہ